حاکم کا حکم یہ ہے کہ پانی بشر پیئے گھوڑے پیئے سوار پیئے اور شدر پیئے کافر تلک پیئے تو منع تم نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ساتھ میں محرم کو ابن زیاد کا دوسرا خط عمرو بن ساتھ کے پاس پہنچا جس میں یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اس طرح کہ انہیں ایک قطرہ پانی نہ ملنے پائے جیسا کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن افار رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس خط کو دیکھتے ہی عمرو بن ساتھ نے عمرو بن حضار سوہیدی کو پانچ سو سواروں کی فوج کے ساتھ نہر فران پر مقرر کر دیا اور تاقید کر دی کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچنے پائے تاریخی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے دین رس قبل پانی بند کر دیا گیا تھا عبداللہ ابن عبی حسین عزدی نے پکار کر کہا اے حسین دیکھتے ہو یہ پانی نیلا نیلا آسمانی رنگ کا کس طرح بہ رہا ہے لیکن خدا کی قسم تمہیں اس سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اسی طرح پیاسے ہی مر جاؤ گے ماذا اللہ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو پیاس کی حالت میں مار اور اس کو ہرگز کبھی نہ بخشنا بعد ازی یخ بے عدد گستاخ بیمار پڑا حمیر بن مسلم کہتے ہیں میں اس کی آیادت کو گیا تو خدا وحدہ اللہ شریک کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور گئے کر دیتا پھر پیاس پیاس پہتا اس کو پانی دیا جاتا مگر سیراب نہ ہوتا یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا